السلام علیکم ڈیئر ویوورز ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دورے فشہ سلیم کے بارے میں جو کہ اپنے ڈراما سیریل کیسی تیرے خودغرضی کے اینڈ ہونے کے بعد ایک انٹرویو کے دوران یہ کہتی دکھائی دی ہیں کہ وہ دوبارہ کبھی ایسا ڈراما نہیں کرنا چاہیں گی اس طرح کا رول اس طرح کی سٹوری نہیں کرنا پسند کریں گی ان کا کہنا تھا کہ سکرپ پڑھتے ہی ان کو پتا تھا ان کو یہ ڈراما کرنے سے پہلے پتا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہیں ان کو اس میں ہر قسم کا اچھا برا فیڈبیک ملے گا انہوں نے بتایا کہ ان کے ڈراما کرنے کی مین وجہ اس کے ڈائریکٹر احمد بھٹی تھے ان کا کہنا تھا کہ احمد بھٹی ایک ون آف دا بیس ڈائریکٹرز ہیں اور وہ سکرپ سے زیادہ یہ دیکھتی ہیں کہ ڈراما کا ڈائریکٹر کون ہونے والا ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس ڈراما کو پوری طرح سے اون کرتی ہوں مجھے کسی نے بھی یہ ڈراما کرنے کے لئے فورس نہیں کیا لیکن دوبارہ کبھی میں اس طرح کا رول اس طرح کا کریکٹر نہیں کرنا چاہوں گی اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ڈراما ایک ٹرو سٹوری پہ بیس تھا اور ٹرو سٹوریز پہ ڈراما کیوں نہیں بننے چاہیے اپنے ڈراما سیریل دل روبا کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے کیریئر کا آخاز کسی بڑے رول کسی بڑے پروجیکٹ کے ساتھ کرنا چاہتی تھی لیکن جب ڈراما سیریل دل روبا میں ان کو ایک سپورٹنگ رول کی آفر ہوئی تو انہوں نے وہ آفر ایسپٹ کر لی انہوں نے بتایا کہ دل روبا میں ان کو ایک کم خوبصورت لڑکی کے طور پر دکھایا گیا تھا جس کی وجہ سے ان کو ٹین بیس لگائی گئی تھی اور جب ڈرامے کی پہلی اپیسوڈ آن ائر ہوئی تو وہ اپنی لک سے کچھ خاص سیٹیسفائیڈ نہیں تھی ان کو لگا کہ انہوں نے یہ کیسا کام کر لیا وہ یہ کیسی لگ رہی ہیں اور اب ان کو دوبارہ کوئی کام نہیں ملے گا دل روبا ڈرامے میں اگر ان کی لک کو دیکھا جائے تو وہ کوئی ایسی بوری لک نہیں تھی اگر دیکھا جائے تو کوئی خاص فرق بھی نہیں ہے پس یہ ہوتا ہے کہ اکثر جو مین لیڈ پہ کریکٹرز ہوتی ہیں ان کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتے ہیں ان کی بیوٹی پہ اور سائیڈ اور سپورٹنگ رول میں جو لوگ ہوتی ہیں ان کے اوپر اتنا فوکس نہیں کیا جاتا کیونکہ لوگ عوام بھی جو ہے وہ مین لیڈ کے اوپر ہی زیادہ فوکس کرتی ہے اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو ہوتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ